موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یقینا ہم نے تجھے حوض کوسر دیا ہے یہ اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کوسر کا اصل جو معنی ہوتا ہے وہ کثرت زیادہ اس کے کئی معنی ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ نے خیر کثیر یعنی بہت زیادہ خیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے کیونکہ اس میں جو دوسرے معنی ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں مثلاً صحیح حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد ایک نہر ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی اور اسی طرح بعض حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پییں گے ہاں اور بدعاتی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوضہ کوسر سے دور بھگا دیں گے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بدعاتوں سے دور ہوں اور سنتوں کو اپنائے تاکہ ہم بھی اس حوضہ کوسر سے پانی پی سکے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد فتوحات بھی ہے یعنی جو اللہ تعالی نے فتوحات دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فتوحات عطا کیے ہیں وہ بھی اس مفہوم میں داخل ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلے موضوع ہے سنت سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ احسان لکھ دیا ہے فرض کر دیا ہے اور اسی روایت میں آگے ہیں کہ جب تم کسی جانور کو زباہ کرو تو اچھے سے زباہ کرو اور زباہ کرنے سے پہلے چھوری کو جس چیز سے آپ زباہ کر رہے ہو اس کو اچھی طرح سے تیز کر لو ناظرین اس حدیث سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو صحیح طریقے سے اچھے سے زباہ کرنے کا حکم دیا ہے سوچی کتنا پیارا کتنا نرم کتنا بہتر مذہب اسلام ہیں کہ اس نے جب جانور کو زباہ کر رہے ہیں تب بھی اسے راحت اور آرام پہنچانے کا حکم دیا ہے اور کہا کہ جب تم جانور کو زباہ کرو تو چھوری کو اپنی اچھی طرح سے تیز کر لو یہاں پر ایک گلتی عام طور سے ہمارے یہاں ہوتی ہیں کہ جو قسائی لوگ ہوتے ہیں جانور زباہ کرنے والے وہ جانوروں کے سامنے ہی چھوریوں کو تیز کرتے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے آپ ایسا نہ کریں اور نہ ہی ان کو کرنے دیں آپ ان کو روکیں کہ وہ جانور کے سامنے چھوری تیز نہ کریں اسی طرح جب تک کہ جانور مکمل تھنڈا نہ ہو جائے اس کے جسم سے چمڑی کو نہ اتاریں چاہے وہ عام جانور ہو کبھی بھی چاہے ہم بقرائید میں زباہ کر رہے ہو یا عام دنوں میں ہم عقیقے کے جانور زباہ کرتے ہیں صدقہ کے لئے جانور زباہ کرتے ہیں یا خود کے کھانے کے لئے زباہ کرتے ہیں تو ہر وقت یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ جانور کو زباہ کرتے وقت اچھے سے آرام سے زباہ کریں اور اپنی چھوری کو تیز کر لیں جانور کو اس سے آرام پہنچائے اور جب تک وہ تھنڈا نہ ہو جائے یعنی جب تک کہ پرسکون نہ ہو جائے وہ ختم نہ ہو جائے اس کے جسم سے جان اس وقت تک آپ اس کی چمڑی نہ اتاریں ناظرین یہ چند باتیں تھی زباہ کے تعلق سے چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں آج ہم بات کریں گے ستاروں کے تعلق سے آپ کو پتا ہے نا آسمان میں جو ستارے ہوتے ہیں کتنے خوبصورت کتنے بہترین وہ لگتے ہیں کتنا پیارا منظر وہ نظر آتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ستاروں کی پیدائش کے تعلق سے فرمایا کہ بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا روشن کر دیا اور انہیں شیطان کے مارنے کا ذریعہ بنایا اور شیطانوں کے لئے ہم نے دوزخ جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ناظرین یہاں پر ستاروں کے چند مقصد بیان کیے گئے سب سے پہلے تو یہ کہ آسمان کی زینت ہے اللہ تعالی نے اس کے ذریعے سے آسمان کو مزین کر دیا خوبصورت کر دیا لہذا جب ہم آسمان میں دیکھتے ہیں تو کیا خوشنومہ منظر نظر آتا ہے کتنا دل خوش کر دینے والا منظر نظر آتا ہے اسی طرح دوسرا جو مقصد اللہ تعالی نے بیان کیا وہ یہ کہ ستاروں کو شیطان کو مارنے کا ذریعہ بتایا ہے یعنی آسمان میں شیطان جا کر جو باتیں سنتے ہیں ان کو مارتے ہیں ان کو ستاروں کے ذریعے سے مارا کر جس کو شہاب ساقب ستارہ کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ان کو مارا جاتا ہے اور اسی طرح تیسرا مقصد جو بتایا گیا ہے سورة النحل میں وہ یہ ہے کہ راستوں کی نشاندہی کے لیے بحر و بر میں جو راستیں ہوتے ہیں ان کی نشاندہی کے لیے ستاروں کو پیدا کیا گیا ہے لہذا ناظرین یاد رکھئے یہ اللہ کی ایک نشانی ہے ہمارے لیے ہمیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے اور نصیحتیں حاصل کرنی چاہیے ناظرین آپ ہمارے ویڈیو کو یقینا پسند کر رہے ہیں لہذا آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اسی طرح سے اور بہتر باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں